جہاں دوستو سواغہ تھے آپ کے ہمارے یوٹیوب چنل میں دوستو جیسا کہ جانتے ہیں کہ کل ررسی ہوگلی کے دوارا پینل انفیٹ کینڈگیٹ جو بیٹو سیبن والے ہیں یا ایٹو ٹو سیبن تک ان کو جو انفیٹ کر دیا گیا دوستو اس کی لسٹ جاری کی گئی تھی دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے ادھیک کینڈگیٹ میسور میں انفیٹ کیے گئے ہیں ریجن کیا ہے یہ دوستو ابھی تک بتایا نہیں ہے تو دوستو ری میڈیکل اپیل کرنے سے پہلے آپ ایک بات دھیان سے سنیں نہیں تو ری میڈیکل کا پروسیس آپ کا رییکٹ بھی ہو سکتا ہوں آجانے کے بعد ری میڈیکل اپیل کرنے سے پہلے آپ کو جس پوائنٹ میں دکت تھی اس پوائنٹ کے بارے میں آپ پہلے جان لیں بینا جانے آپ ری میڈیکل اپیل نہ کریں کیونکہ جب آپ ری میڈیکل اپیل کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو یا چاہیں کوئی آپ کا جو جلال اسپتال ہے یا پرائیویٹ ہسپیٹال ہے وہاں پہ جا کے آپ کو چیک اپ کرانا پڑے گا دوستو چیک اپ کرانے سے پہلے آپ کو جس پوائنٹ میں دکت ہوئی اس کی اسپیشل ڈاکٹر سے آپ کو ملنا پڑے گا اور وہ اپنا ویریفائی کر کے بتائیں گے کیا آپ کس میڈیکل کیٹیگری شنڈر میں آتے ہیں بھائی دوستو میسور کی دورہ بہت ہی دکت سامنا کرنا پڑا کینڈڈیٹ کو کیونکہ کافی زیادہ کینڈڈیٹ جو باہر ہو گئے ہیں میسور کی دورہ ہی کر دیئے گئے خاص کر فلیٹ فوٹ یہ ریجن بہت بڑا رہا ہے میسور میں دوستو آپ جو بھی آپ کو دیکھ پرابلم سے آپ اپنے اسی جیسے آئی اگر ہیں تو آئی سپیشلسٹیں ملیں اگر آپ کے فلیٹ فوٹ ہے یا کوئی چیز ادھر چیز ہے تو آپ اس کی سپیشلسٹیں ملیں جس سے کی آپ کا وہ جانچ کر کے صحیح بستہ پورک کے سرٹیپکیٹ میں فرم بھر کے آپ ایک ہزار روپے کا ڈیڈی بنوائیں گے ساؤڈ ویس چنریل وی ہوبلی نام سے اور وہاں جمع کریں گے 26 اوٹور سے پہلے ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو ری میٹکل والا فرم کیسے بننا ہے آگے کا پروسس کیا ہے وہ ہم آپ کو آگے کی ویڈیو میں بتائیں گے دھنی بات